میں نے آپ کے سامنے جو آیتِ کریمہ پڑھی ہے اس آیتِ کریمہ پر مجھ سے پہلے کئی خطابہ بیان کر چکے ہیں سب نے سنا ہے چند گزارشات ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے رابعی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد میری امت میں سے تیس لوگ پیدا ہوں گے قذاب تیس لوگ قذاب پیدا ہوں گے سرکار کا فرمان کتنے لوگ تیس قذاب پیدا ہوں گے ہر ان میں سے ایک یہ خیال کرے گا کہ میں نبی ہوں فرمایا لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی دوسری حدیث پاک حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے رابعی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ستائیس قذاب پیدا ہوں گے میرے بعد ستائیس قذاب ہوں گے ان میں سے چار عورتیں ہوں گی فرمایا لیکن سن لو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی اور تیسری حدیث پاک سماعت کر لیں میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے محبوب نے فرمایا مجھے چھے چیزوں سے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے اب ذرا بات سمجھئے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام تشریف لائے سارے نبی آئے اللہ نے فضیلتیں اتا فرمائی قرآن پاک میں ان کی کچھ فضیلتوں کا انبیاء کرام میں سے کچھ کی فضیلتوں کا کچھ انبیاء کرام کا اللہ نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کو اصا عطا فرمایا اصا کی طاقت کیا تھی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر میں اصا کی طاقت بڑی تھی اصا دنڈانی ہوتا لاتھی جس کو لے کر بزرگ چلتے ہیں وہ لاتھی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس قرآن نے اس کی شان یہ بیان کی ہے کہ پانی چاہیئے تھا تو زمین پر مارا تو زمین سے بارہ چشمیں نکل آئے سنائے نا اس لاتھی کی طاقت قرآن نے یہ بیان کی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کہا اصا ہے مولا اصا ہے قالہ یہ اصا یہ اصا ہے کرتا کیا ہوں اس سے میں بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں لیکن امام فخر الدین رازی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اس اصا کی طاقت کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو کونے سے پانی چاہیئے ہوتا ہے تو اس اصا کو موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین اس کونے میں لٹکاتے ہیں اس کی دو کھنڈیاں تھی دو کھنڈیاں ہم جو اصا دیکھتے ہیں اس کی ایک کھنڈی ہوتی ہے اس کی دو کھنڈیاں تھی جب وہ اس اصا کو کونے میں ڈالتے تو اس اصا کے وہ جو کھنڈیاں تھی وہ کیا بن جاتے بوکے بن جاندے بوکے ڈول بن جاتے ہوتا موسیٰ علیہ السلام نکال کر پانی پی لیتے جب آپ کو پھل کی ضرورت پڑتی آپ اس کو زمین میں گارتے وہ درخت بن جاتا اس پر پھل نکلتا موسیٰ علیہ السلام پھل کھا لیتے جب آپ کو ضرورت ہوتی آرام کی اس کو گار دیتے تو وہ آپ کی حفاظت کرتا دوست اور دشمن کو پہچان لیتا اگر دشمن تھا تو حملہ کرتا پھر ایک وقت آیا جس وقت فیرون نے جادوگروں کو جمع کر لیا سارے جادوگروں کو بٹھا کر انہوں نے رسیاں ڈالی انہوں نے چھڑیاں بھیکی وہ ساری سانپ بن گئے رب کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام نے وہی اصا ڈالا وہ ازدہ بن گیا اس ازدہ کا موت ربرا تھا کہ جس نے فیرون کے معل تک جب جبڑا کھولا تو ایک اس کا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فیرون کی دیواروں کو چھوڑا تھا وہ سارے سانپوں کو نکل گیا تھا اصا مشکل کشائی بھی کرتا ہے حاجت روائی بھی کرتا ہے یہ طاقت ایک اصا کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے قوم میں بیماری آ رہی ہے کچھ مرض وہ ہیں جن کا علاج نہیں ہے ایک مرض برس ہے یہ جو چٹ کبرے ہو جند نے یہ چٹے کالے ہو جند نے یہ مرض جو پھل بیری ہے اس وقت اس کا علاج نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ برس کے بریز میرے پاس لاؤ شفا دیتا کہیں سبحان اللہ فرمایا سنو 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 یہاں تک بات نہیں ہمارا قرآن کہتا ہے فرمایا جو گھر میں چھپا کر آوگے اس کا میں بتاؤں گا فرمایا جو کھا کر آوگے تمہارے میں پیٹوں میں ہوگا میں بتاؤں گا مجھے رب نے یہ طاقت دی ہے تمہارے چھپی ہوں چیزوں کا علم مجھے ہے تمہارے پیٹ میں کیا ہے مجھے علم ہے دو چیزوں کا ذکر کیا ٹائم بڑا کم ہے افتصار سے بات کر رہا ہوں ایک پیٹ کا ذکر کیا اگرچہ پیٹ سامنے ہے خوفیہ ہے پتا تھا رب کو مشینیں ایجاد ہوں گی الٹرا ساؤنڈ مشینیں آ جائیں گی جو پیٹ کو سکن کر کے اندر سے بتا جائیں گی کہ پیٹ میں بچہ ہے پیٹ میں پتھری ہے فرمایا میں تیرے پیٹ کا بھی بتاؤں گا بات پیٹ تک نہیں جدہ سے آیا ہے جہاں جھبایا ہے زمین کی تہمیں ہیں گھر کے پیچھے ہیں سندوگری میں ہیں خزانہ جہاں رکھ کر جو کچھ آیا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے بتا دوں گا فرمایا پیٹ بات کرنے لگا ہو فرمانے لگے جاؤ مردے لاؤ زندہ کر کے دکھاؤں گا تو میرے مابوو علیہ السلام نے فرمایا کتنی فضیلتیں میں نے چند ذکر کی ہیں فرمایا میرے صحابہ سن لو جتنے نبی آئے جتنی فضیلتیں لے کر آئے کچھ ایسی فضیلتیں ہیں اس حدیث پاک میں چھے کا ذکر ہے مگر یاد رکھنا فقط چھے نہیں ہیں اس مقام پر اکھتی سرکار میں چھے ذکر کی ہیں مفتیان عزام علماء اکرام موجود ہیں لیکن فرمایا اس حدیث پاک میں چھے مجھے فضیلتیں دی ہیں ان میں سے جوان القرم میری فضیلت ہے بات چھوٹی کرتا ہوں قیامت تک مفسر تفسیریں کرتے رہیں گے محدث حدیثیں لکھ کر شارعین شروعات لکھتے رہیں گے قیامت تک علم کی گہرائی میں عالم محقق مفسر محقق شارعین سمندر علم کے سمندر کی گہرائی کے اندر گھوپے نکال کر جو بھی ہوتا لگائے گا خدا کی عزت کی قسم ہے قیامت تک اس کو برے نیام ملتے ہی رہے گے جملے چھوٹے کنسائز جملے مگر سمندر کی گہرائی ہے جس کے اندر جواہر ہی جواہر ہے جس کے اندر زندگیاں ہی زندگیاں ہیں فرمایا جملے چھوٹے ہوں گے مگر وہ تفسیر و تحقیق کے اعتبار سے بات پڑے ہوں گے زندگیوں کے اعتبار سے زمانوں کے اعتبار سے ہر ایک کو گھیریں گے جوامی القلم بنا کر بھیجا ہے مجھے روب دیا ہے مجھے روب دیا ہے میرا دشمن دور ہی مجھ سے ڈرتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں ہو سرکار کا غلام ہو سرکار کا غلام بولو تو صحیح کس کا سارے بولو سارے بولو کس کا سرکار کا غلام ہو اللہ اس کو بھی روب اتا فرما دیتا ہے ہم نے بھائیو اسی حدیث پاک کا آخری آخری چھک اس پسار کی وجہ سے ارز کر رہا ہوں چھے فضیلتوں میں آخری فرمایا لوگو سن لو یہ بھی میری فضیلت ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے کونسی بڑی فضیلت ہے بھائی کونسی بڑی فضیلت لوگ کرتے ہیں کونسی بڑی فضیلت ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کہا میرے پاس علاج نہیں ہے دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کہا میرے پاس علاج نہیں ہے تیسرے ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کہا میرے پاس علاج نہیں ہے ہم چلے گئے اسپیشنلس کے پاس پروفیسٹ کے پاس میرے مرز کا علاج اس نے کہا میری دوائی کھاؤ ہم نے دوائی کھائی درست نہ ہوئے کہا کہاں جائے لوگوں نے کہا اس سے بڑا ڈاکٹر نہیں ہے تو کہا کہاں جائے علاج نہیں رہا فرمایا میں آخری نبی ہوں جو بھی آئے گا اس کا علاج مجھے نبی کے پاس ہے بھی لا تشبیہ بھی لا مثال بندے کو جب ڈاکٹر نہ ملے تو کہتا ہے ہائے میری زندگی ختم ہو رہی ہے ہائے کاش کوئی تو ایک مثال دوسری مثال ابھی دور حاضر میں گزری کرونا آگیا کرونا 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 امریکہ میڈیکل کے اعتبار سے بڑا چائے نہ میڈیکل کے اعتبار سے آگے کرونا کا علاج ہے کرونا کے دعوے داروں نے کہا کرونا کا علاج پوچھا کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا بیماری نہیں ہے وائرس نے آئے پتہ نہیں اس کا علاج کیا ہے اس کا مطلب ہے زمانہ بدلنے سے تحقیقات بدل جاتی ہیں موسم بدلنے سے محول بدل جاتا ہے وائرس بدلنے سے میڈیسن بدل جاتی ہے میرے معبوغ نے کہا میں آخری نبی ہوں مطلب یہ تھا زمانیں بدلیں گے صبح و شام بدلیں گے طبیعتیں بدلیں گی لوگ بدلیں گے مگر یاد رکھنا قیامت تک جس کو بھی ضرورت ہوگی میرے دستخان علم و حقبت کے پاس قرآن و سنت کے اوپر آ کر کھراؤ جائے گا رب شفاہ بھی عطا فرمائے گا زندگی گنس خواہ بھی عطا فرما دے گا اس لیے سرکار نے فرما ہے میں آخری نبی ہوں یہ میرے آقا کی فضیلت اپنی بات کو اختصار کرتے ہوئے قرآن میں آیا ما کان محمد الابا اعدم من جالکم ولیکر رسول اللہ ولیکر رسول اللہ و خاتم النبی قرآن آپ پر نازل ہوا ہے سرکار پر نازل ہوا ہے قرآن کس پر نازل ہوا ہے سرکار پر قرآن نازل ہوا ہے تم نے قرآن کہاں سے سکھا تمہیں تو قرآن مجلد ملا قرآن کہاں سے آیا توجہ ہے خدا کی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ نے صحابہ کو سنایا ابو بکر نے سنبھال پر امت تک پہنچایا جن صحابہ نے قرآن تم تک پہنچایا مصطفیٰ سے تعلق بنایا تمہیں جینا اور مرنا بتایا ان صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے چوب بیٹھو گے توجہ ہے تو پھر بول کے دکھاؤ صحابہ کی غلامی ہے قرآن کو مانتے ہو قرآن نشاب حیات ہے نظام زندگی ہے نظام بندگی ہے تو پھر مان لے تیرے سجدے کا ذوق قرآن سے ملا ہے تیرے سجدے کا طریقہ قرآن سے ملا ہے نماز کا صلیقہ قرآن سے ملا ہے نماز کا طریقہ قرآن سے ملا ہے جینے کا طریقہ قرآن سے ملا ہے تیرے گھر کی زندگی قرآن سے ملی ہے تیرا جینہ قرآن سے تیرا کھانہ قرآن سے تیرا پیٹھنا قرآن سے تیرا سونا قرآن سے تیرا جاگنا قرآن سے رب کی رضا قرآن سے ملی ہے مصطفیٰ کی رضا قرآن سے ملے گی تو جان لیں قرآن شدیق نے دیا ہے تو سدیق کو کافر کا آگیا تو بیٹھو گے محافظِ نامو سے سدیق کے اکبر و سدیق کا ایک قبرآن دکٹر محمد شعب عاصف جلالی کو اس جرم کی صدا دی گئی ہے اس جرم کی صدا دی گئی ہے تو یہ جرم ہے یا یہ عقیدت و احترام کی محبت کا ایک طریقہ ہے بولو تو صحیح تو پھر سارے ایک بار ہاتھ اٹھاؤ سارے کیمریمن قائدین سے میں گزارش کروں گا دست بستہ معذرت کے ساتھ آپ بھی اٹھا لیں یہ ہم قراردار منظور کرا رہے ہیں ڈاکٹر شعب عاصف جلالی کو رہا کرو امام جلالی کو امام جلالی کو امام جلالی کو امام جلالی کو دلائیں گی پھلا کسے دلائیں گی پھلا کسے ہم عزمتِ رسول کے ہم چادرِ پتول کے لبے 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 لب تاجدارِ ختمِ نبوت انشاءاللہ العزیز عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت کے ہم محافظ ہیں نامِ مصطفیٰ کے ہم محافظ ہیں ختمِ نبوت کے ہم پہرے دار ہیں ہم سے مراد میں نہیں سارے سننی سارے سننی انشاءاللہ العزیز اسی طرح بہرہ دیتے رہیں گے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے واصل دعوائیہ ان الحمدللہ ربی اللہ